غلط ہے اے میں جڑی کرن لگا امپیر میرے علی شاہ صاحب لکھی آپ نے فرمایا جاتو مفتار سکفی دے سپاہی پچھے لگے یزیدی لشکر دے فوجیاں دے چمچیں دے کڑچیں دے انہوں نے سمجھ نہیں اقتدار کتنی گندی شاہد ہے حضرت امام حسین فرمان دے سنو جان دے ہو بے کونہ وہ کہہ دی رہی ایک کیلے ہو سکنا جی وہ نہیں جی توبہ توبہ مسیطی بھی کوئی جتیاں نہ وڑ سکنا جی میں کہا اگے حسین کھڑے سن ہاں اگے حسین کھڑے سن ساری دنیا بھی جان دیئے حسین جدو اقتدار نشا ہوگے نا وہ تے حسین بھی نہیں پہچانا دے اے مات کوئی سوچے جی کہیں جو سکنا جی انہوں نے کلمہ نہیں پڑیا تو ہم یہ پتہ نہیں اقتدار نشا ہی تا ہے جیڑا ممتاز نفندے تک لے گیا یہ پریشانی نہیں جی کلمہ انہوں نے بھی پڑیا میں کہا کلمہ انہوں نے بھی پڑیا سی جیڑا حسین دے مقابلے چاہے کھڑے سن انہوں نے کلمہ نہیں سی پڑیا ادھر بھی اضان ہون دی سی ایم آفد نال بدایا ونی آیت لکھیا ادھر امام حسین دے خیمت بھی اضان ہون دی سی ادھر بھی جماعت امام حسین کران دے سن ادھر یزیدی بھی جماعت کران دے سن اے کوئی نہیں ہوا دے کہ وہ بھی نماز پڑھ دا میں آکھا امام حسین دے مقابلے چی گوائی دیتی جا رہی سی اشہدو انہ محمد الرسول اللہ تو نہیں پڑھا جا رہا لیکن پھر انہوں نے کی منعہ جائے نوازے دے مقابل چاہ گئے انہوں نے پھر کی اشہدو انہ محمد الرسول اللہ پڑھا گا لینج نہیں ہے کلمہ حضور نے منعہ ہوئے تو پھر کردار ہوئی ہوئے اگریزہ کیتا علم الدین اے پھر کی منعہ وہ تو جزیدی بھی لائل محمد الرسول اللہ پڑھ دیتا کس نے بھی نہیں کیا بلکہ یزید خود جمعیدہ خطبہ دے دا سی جمعیدی تقریر خود یزید کرتا ہوں دا سی آپ سے قرآن بھی سی یزید اے کلنا جی ہو جو انہیں بھی کلمہ پڑھا میں کہا کلمہ پڑھا مہاں گل نہیں پڑھ دی انہیں جانو انہیں مانا سانو لوگ بڑی ہے تبلیغہ کرنے ہیں اس نے بھی کلمہ پڑھا ہے میں کہا کلمہ تو یزیدیاں بھی پڑھے ہوئے ہاں جی جی ڈہ سامنے حسین نوووق کے نہ پہچان سکیا وہ سدیاں بعد اللہ لیکن گھرنا کی پہچانے ہونے جی ڈہ سامنے ذلمتے اترایا امام زینORابیدین نووویک کے ظلمتے اترایا امام علی اکبر نوویک کے ظلمتے اترایا آنو محمد نوویک کے ظلمتے اترایا امام مسلم نوویک کے ظلمتے اترایا اس لسل کو لوگ کے لکھے بھائی دے 기� معصیل تے صبح کرنا بتاؤیں اوہ بھی تک کہنے سنو نا دیجی ایسی مجبورا فوجی جو ہے اوہ بھی تک مجبوری کہنے سن نا فوجی ایسی ایسی یزید تی تنخاہ لیندیا ایننوی اج کب ہو یزیدی آنا کام کہتی ایسی تی تنخاہ لیندیا میں کہا تنخاہ یزیدی بھی لیندیا سن انہ دی بھی مجبوری سی ورنہ نوکری تو کٹ دیتا جانا سی لیکن ہر کہنے سن تنخاہ تو عڈکور ضرور نہیں کلمہ حضور تھا پڑھا جہاں تو مفتار سکفی دے سپاہی پچھے لگے نا ایک یزیدی فوجی نستے ہیں نستے ہیں نستے ہیں امام زین العابیدین دے گھر داخل ہو امام زین العابیدین پچھے کی ہو یا کرتا وہ پچھو آئے جی ہونے آئے آپ نے فرمایا میں دروازہ بند کر دیتا ان پچھو کوئی نہیں آنا کیا بات رضا اس چمن استہانے کرنے فرمایا کی مسئلہ تنہوں بڑا خوف زدہ ہیں جناب کی پچھ دے ہو کی مسئلہ ہے اوہ مختار سکفی دے سپاہی ایک ایک یزیدی نے چون کے قتل کر رہے ہیں میں بھی کربلاوج موجود ہیں ہوں میں نے میرے پچھے لگے میں تو آڑا گھر کھلا بے کھا دے بڑا ہے آپ نے فرمایا رو آرام نہ رو اے کمرے روٹی کھا پانی پی جو بھی ہے رہندہ رہا رہا رہندہ رہا ایک دن کرنے لگا حضور ان بار امن ہو گیا میں جانا چاہنا آپ نے فرمایا ٹھیک ہے آپ دروازے تک انہوں چھوڑا نائے کہ جو دروازے پہنچے تھے انہیں کہا حضور تسی میں انہوں پہچانے ہیں نہیں فرمایا جلے اچھا ٹھیک گل انہوں پہچانے ہیں یا نہیں میرے نانہ جان کا حکم ہے من کانا یومن باللہ والیوم الاخر فل یکرم دیفہو کہ جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اس کے گھر کوئی مہمان آئے تو اس کی عزت کرے تو میں نے اپنے نانہ جان کا حکم مانا ہے تیری مہمانی کی مجھے ضرورت ہی نہیں بس ٹھیک ہے اسی کوئی تیرے کوئی کم کرانا ہے اسی کوئی پٹرول پمپ لانا ہے اسی کوئی گلیاں بڑھوانیاں تیرے کو کیوں جنا اسی کوئی آپڑا پتر برتی کرانا ہے جلے جا تیرے کم کر چھڑے آوست جا آخر ہوتے کوئی رینڈ نہ ہویا انہیں کہا حضور تسی میں نے پہچانے آنے ہی کربلا وچ میں توڑے مقابلش کھڑا سی یزید لچکر آپ نے فرمایا کمینیاں جدو تُو داخل ہویا میں تن ادو پہچان لیا سی میں جدو تُو داخل ہویا میں ادو پہچان لیا سی لیکن سن اوہ تیرا کردار اے آلِ بہت کا کردار کیا بات رضا اس چمنستانِ کرم کی کیا بات رضا اس چمنستانِ کرم کی زہرہِ کلی جسمِ حسین و حسین موسیقی